سلام علیکم ویورز ایک ہمیں گانٹے کے لئے نمک اور ہلدی ڈال کر رکھ دینا ہے اور اس میں سے جو جتنا بھی راز ہوگا وہ نکال لینا ہے اس طرح سے ہم نے ہلدی اور نمک ان کے اوپر چھڑک لینا ہے اور ان کو آدے گھنٹے کے لئے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے مکس کر کے یہ دونوں چیزیں کرے لوں کو آدہ گھنٹا گزار چکے ہیں میں نے دو لیمان بیس کے اوپر نچوڑ لیئے ساتھ مکمل طور پر پانی نچوڑ لیں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں جو مسالہ جات ہم نے ان کے اوپر ڈال کر ان کو فرائی کرنا ہے ان کے قریلوں کے اندر چند مسالہ جات ڈالیں گی میں نے دو چمچ کھانے کے رائس فلور کے لیے دو کھانے کے چمچ میں نے کون فلور کے لیے اگر آپ کے پاس بنسان موجود ہے آپ بنسان بھی ڈال سکتے ہیں اور لار میچ پاورڈر لیا ہے آپ یہ تمام چیزیں ہم ڈال کے کریلوں کے اوپر ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر ہم ان کو مکس کر کے فرائی کر لائیں گے فوراں چمچہ اس کے اندر نہیں مار دینا ہلانے کے لیے بنا جو مسالہ جاب ہم نے کریلوں کے اوپر لگائیں ہیں وہ سارے اتر جائیں گے اس لیے آپ نے چمچے کو تھوڑی دیر کے بعد کریلوں کے اندر مار کے ان کو ہلانا ہے اور الٹ پلٹ کرنے کے لیے آپ کریلوں کو الٹ پلٹ کریں گے کیونکہ ہماری کریلے ایک سائیڈ سے فرائی ہو چکے جی تو کریلے دیکھئے ہمارے اتنے پرفیکٹ کرسپی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم مسالہ ریڈی کر کے ان کو مسالہ کے اندر مکس کریں گے کریلوں کے لیے مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے پہن کے اندر ایک بڑا چمچ جو ہے آئل کا ڈال دیا ہے اب ہم نے ایک بڑی سائز کی پیاس جو ہے وہ چاپ کر لی تھی اب ہم اس کو اس میں ڈال کے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور اس کے علاوہ میں نے دو در مینے سائز کی ٹماٹر لیے ہیں تین ہری مرچے لیے ہیں لسن ادر کا پیسٹ ہے کھانے کا چمچ خشک دینیا پاورڈر حلدی نمک سرخ لال میرچ ہسپیز آئی کا جی پیاس ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کرنے ہی ہے لیکن بہت زیادہ ہم نے ڈاک ڈاون نہیں کرنا کیونکہ ہم نے کھڑا مسالہ بنانا ہے اب میں اس میں ٹماٹر اور لسن ادر کا پیسٹ ہے میں اس کے اندر کا پیسٹ ہے وہ شامل کر کے ان کو اکٹھا اکساتھ بھونوں گی جیسے ہی ہماری ٹماٹر جو ہیں وہ سوتے ہو جائیں گے مکمل طور پر گال جائیں گے کمل طور پر گال چکے ہیں اب میں اس کے اندر تمام مسالہ جاتھ جو ہیں وہ شامل کرنے لگی میں ساتھ ہی اس کے پانی میں شامل کر جوں گی اور تین جو ہم نے ہری مرچیں کاٹ کر رکھی لی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر جائیں گے اور مسالے کو ڈھک دیں گے کیا کہ اچھے طریقے سے یہ تمام مسالہ جاتھ ہمیں اس کے اندر ڈالے ہیں وہ یک جام ہو جائیں سالہ ہمارا مکمل طور پر بھون چکا ہے آپ ہم اس کے اندر فرائی کی ہوئے کریلے شامل کر دیں گے تو کریلوں کو اگر آپ نے سوفٹ رکھنا ہے تو آپ اس کو ڈھکن دے دیں پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ بھاگ کے اندر سوفٹ ہو جائیں پاک کر اور اگر آپ نے ان کو کرسپی ہی رکھنا ہے تو پھر اس کو ڈھکن رکھانے کی ضرورت نہیں ہے مزیدار کرے لے بغیر کرواہٹ کے کرے لے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں مجھ امید ہے آپ کو میری یہ رسپی ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا اور جو لوگ چینل پڑھنے ہیں مجھ سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کرنا مات بولیے گا تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے دیکھتا منہوں کے ساتھ اپنی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی عدم میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے لافے تب تک کے لئے